جو میرے آہ میرے ساتھ جو میرے کارکون ہیں یہ ہمیشہ ستائیس سال ستائیس سال ہمیشہ ہم پورا من رہے ہیں ہم نے کبھی جتنی بھی ہمیں ہمارے اشتعال ڈلوایا جائے ڈالا جائے کوشش کی جائے کہ ہم کسی طرح پرووک ہوں اور ہم کچھ غلط کریں میں فخر سے یہ کہتا ہوں کہ ستائیس سال کی سیاست میں ہمیشہ ہم پورا من رہے ہیں مجھے پچیس میں کبھی نہیں بھولے گا پچھلے سال اور جب یہ امپورٹڈ حکومت اور ان کے ہینڈلرز یہ ہینڈلرز جو ہیں انہوں نے پیچھے سے زور لگایا تھا پولیس کو کیونکہ ہم نے جب پولیس جب بعد میں ان سے پوچھا کیونکہ ہماری پنجاب میں گورنڈ تھی تو ہم نے پوچھا کہ تم کیوں یہ تم نے حرکتیں کی تھی انہوں نے کہا جی پیچھے سے آرڈر تھے وہ چڑیا گھر سے آرڈر آتے تھے تو وہ ہمیں حکم کرتے تھے اگر تم لوگوں کے گھروں میں تین تین بجے گھس کے تم نے جو حرکتیں کی ان لوگوں کو اٹھایا جو مارا نہ چادر نہ چار دیواری نہ عورتوں کی پرواہ کی تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو کوئی شرم نہیں آئی آپ کا تو کام نہیں ہے قانون کے مطابق چلنا کہتے جی نوکری کا سوال ہے حکم آتا ہے وہاں سے ماننا پڑتا ہے جو کہ پیچھے سے حکم آتا ہے ہینڈلرز کا تو ہمارے پر ظلم ہوا چھبیس کو صبح کو میں نے وہاں دھرنا دینا تھا اسلامباد میں میں نے دھرنا ختم کیا